فیراؤن اور اخناتون فیراؤن اخناتون تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر بائیس تیز برس تھی اخناتون کا بڑا بھائی آیاتون فیراؤن بڑا ظالم اور جاور بادشاہ تھا وہ امبر کا باپ تھا اور اسی نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے کسی بھی ملکہ کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے امبر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنی ماں ملکہ نفرتی کے عقل مندی سے دریا کی لہروں پر بیٹھا ہوا رجال کے گھر جا پہنچا اس لئے بچ گیا اس کے موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اخناتون بڑا نرم دل اور ریایہ کا ہمدرد بادشاہ تھا مگر تاریخی اعتبار سے جو بات اس میں تب سے زیادہ نمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیراؤن بتوں کی پوجہ نہیں کرتا تھا اس سے پہلے جتنے بھی فیراؤن گزرے تھے وہ مختلف بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے بجلی، بادل، پہاڑ، ستارے، ساپ اور سورج کے بت بنا کر رکھے تھے جن کی وہ مندیروں میں پرستش کرتے تھے مصر کے پائے تخت تھبس میں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندیر تھا اس مندیر میں سورج کے ساتھ ساتھ آگ، پانی، بجلی اور ساپ کی دیوتاؤں کی بھی پوجہ ہوتی تھی اخناتون فیراؤن نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ بوتوں کی پوجہ کی خلاف ہے اس سے پہلے فیراؤن اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے اخناتون نے اعلان کیا کہ وہ خدا نہیں ہے اور سورج، آگ، بجلی، بادل اور سام بھی خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائے ہوئی مخلوق ہیں خدا ان چیزوں سے بلند و بڑتر ہستی ہے پیارے ساتھیو، یہ آج سے ٹھیک تین ہزار تین سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اخناتون فیراؤن نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے جو اسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا کوئی اس کا سانی نہیں وہ کسی سے پیدا نہ ہوا اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا مصر کے فیراؤنوں کی پوری تاریخ میں یہ پہلا فیراؤن تھا جو توہید پرست تھا یعنی جو ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا اس نے اپنے بھائی کی بیواب ملکہ نفرتی سے شادی کر لی اور کرناک شہر میں ایک بہت پڑی عبادتگاہ بنائی جس میں کوئی بت نہیں تھا اس میں وہ اسمان کے طرف موک کر کے عبادت کیا کرتا تھا اخناتون بڑے زبردست گردار کا مالک تھا وہ تخت و تاج کے علاوہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا مگر ان چیزوں سے اسے ذرا بھر محبت نہیں تھی اس نے اپنی تمام کنیزوں لونڈیاں اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا وہ اپنے کام آپ ہی کرنے کی کوشش کرتا اس نے لوگوں کے پرانے مذہب یعنی بد پرستی کے خلاف قانون قرار دیکھ کر بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے خاص طور پر بھتوں کے بڑے پجاری تو آگ بگولہ ہو گئے کیونکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے ہی بھتوں کی پوجہ کرنے والے لوگوں کے سر پر تھے مگر اخناتون کے سامنے آگ نہیں اٹھا سکتے تھے اس لیے وہ مصر کا بادشاہ تھا مگر ان پجاریوں نے اندر ہی اندر اخناتون کے خلاف سازش شروع کر دی امبر کا بچپن کا دوست کہرمان اب مصر کی فوج کا سیپے سلار بن چکا تھا وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اخناتون فیراؤن کا تختہ الٹ کر خود تختے پر قبضہ کر لے وہ بڑی جدو جہد اور محنت کے بعد سیپے سلار کے عہدے تک پہنچا تھا اس نے جب دیکھا کہ دربار کے سارے پجاری اخناتون کی خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے پجاریوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا بڑے پجاری کا نام ارشمز تھا ایک روز کہرمان نے ارشمز کو اپنے ساتھ لیا اور رد پر سوار کر دیا اور شہر سے باہر انگوروں کے باغ میں لے گیا یہاں انگور کی بیلوں کے سائے میں سنگے مرمر کا ایک چبوترہ بنا تھا دونوں چبوترے پر بیٹھ گئے پجاری ارشمز نے کہا اے مصر اے مصری فوج کے سیپے سلار کہرمان آپ نے مجھے کس لیے یاد کیا کہرمان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ارشمز تمہیں تو معلوم ہے کہ فیراؤن اخناتون حد سے آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برباد کرنے پر طلا ہے اس نے ہمارے مندیروں میں ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے اس نے حکم دے دیا ہے کہ اب مندیروں میں بتوں کی پوجہ نہیں ہوگی بلکہ ایک خدا کی پوجہ ہوگی ارشمز بولا فیراؤن نے ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے سارے ریایے کو نراز کر لیا ہے کوئی پجاری ایسا نہیں جو فیراؤن کی حق میں ہو اسے اچھا سمجھتا ہو اس نے ہمارے اباؤ اجداد کے بتوں کی توہین کی ہے اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے دیوتا ضرور دیں گے کہرمان بولا میں اسمانی دیوتاوں کے طرف سے فیراؤن کو اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہوں کہ فیراؤن کو تخت سے اتار کر جلہ وطن کر دیا جائے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو پھر سے بحال کیا جائے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو سو سال بعد ہمارے مذہب کا کوئی نام لینے والا بھی دکھائی نہیں دے گا اور شمس گہری سوچ میں پڑ گیا جہرمان آپ کیا چاہتے ہیں آپ ہمارے ابائی کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں یا تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور شمس نے کہرمان کے دل کی بڑی کمزور رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا مگر کہرمان بھی بڑا چلاک تھا اس نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا مجھے مصر کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کا کھویا ہوا وقار پھر سے بلند کیا جائے مندیروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی پوجہ ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فیرون مصر کو تخت سے نہیں اتارا جاتا میرا مقصد صرف فیرون کو تخت سے ہٹانا ہے میری طرف سے کوئی فیرون آ جائے مگر وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دی اور شمس اندر ہی اندر سمجھ گیا تھا کہ گہرمان کو اپنے باپ دادا کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اسے اگر کوئی غرض یا لالچ ہے تو صرف مصر کے تخت و تاج حاصل کرنے کا لالچ ہے چنانچہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فیرون کی مخالفت کو اپنی غرض کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے بھی اپنے دل کی بات چھپائے رکھی وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مندیروں میں پھر سے بتوں کی پوجہ شروع ہو جائے اور اس کا حلوہ مندہ چلتا رہے فیرون چاہے جو بھی آجائے اس نے سر ہلا کر کہا تم ٹھیک کہتے ہو کہہرمان اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں مصر کے تمام پجاری تمہارے ساتھ ہیں ہم اپنے مذہب کی زلط ہرگز برداشت نہیں کر سکتے میں یہی چاہتا ہوں اور اسی پر عمل کروں گا اس کے بعد کہہرمان بڑے پجاری کو لے کر واپس چل پڑا محل میں فیرون اخناتون کے خلاف اندر ہی اندر ایک گہری سازش پکنے لگی بڑے پجاری ارشمس اور سپے سلار کہہرمان نے تمام بڑے بڑے درباریوں کو فیرون کے خلاف سازش میں اپنے ساتھ ملا لیا اب وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا اس سے اتنا ضرور معلوم تھا کہ فوج میں ایک طبقہ نیک دل فیرون کی انسانی ہمدردی اور اسلاحات سے بہت متاثر ہے اس لیے اس نے فوج کے بعض افسروں کی تنخوائیں بڑھا دی تھی ان کا راشن بھی دگنیا کر دیا تھا ان کے بچوں کے لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے خوبصورت مکان بنوا دیئے تھے اس کے خلاف کہہرمان نے اندر ہی اندر محر پھیلانا شروع کر دیا کہ فیرون نے فوج کے ایک حصے کو رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی ہے پجاریوں نے بھی فوج میں یہ بات عام کر دی ہے کہ فیرون اخناتون سے دیفتہ نراز ہو گئے ہیں امبر فیرون کی اسلاحات سے بہت خوش تھا وہ اخناتون کی شرافت اور انسانی محبت کے جذبے اور ایک خدا کی عبادت کے خیال سے بہت متاثر تھا مگر وہ محل سے باہر تھا اور بادشاہ کے لئے کچھ نہ کر سکتا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کہہرمان بادشاہ کے خلاف وہ جاریوں اور درباریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازش کر رہا ہے وہ بادشاہ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا فیرون اخناتون کی یہ عادت تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر غسل کرتا پاک صاف ہو کر نیا لباس پہنتا اور اکیلا ہی محل سے نکل کر دریاء کنارے ریت کے ٹیلوں کے پاس جا کر زمین پر کالن بچھا کر خدا کی عبادت کرتا کہہرمان بادشاہ کی اس عادت سے باخبر تھا اس نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا اپنے ایک خاص رازدار فوجی کو کہہرمان نے تیر کمان دے کر ریت کے ٹیلے کے پیچھے بٹھا دیا کہ جو ہی بادشاہ خدا کی عبادت کرنے بیٹھے وہ تیر کمان سے اسے ہلاک کر دے امبر کو معلوم تھا کہ کہہرمان فیرون کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور وہ نیک دل فیرون کو ہلاک کر کے خود مصر کے تخت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے ایک روز وہ کہہرمان کے دل کا راز معلوم کرنے اس کے گھر گیا کہہرمان امبر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اس نے امبر کو مور کا بھونا ہوا گوشت کھلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا امبر نے جان بوجھ کر چہرہ اداس بنا لیا کہہرمان نے پوچھا کیا بات ہے امبر آج تم اداس داس نظر آ رہے ہو امبر نے جوٹ موٹ آہ بھری اور کہا آہ کہہرمان تمہیں کیا بتاؤں جب سے فیرون اخنا تون تخت پر بیٹا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا پرانا مذہب نست و نبود ہو جائے گا تو میرا دل غم کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے اخنا تون کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمارے اباؤ اجداد کے مذہب کو تباہ کرے اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر انہیں مندر سے نکال دے کہہرمان بڑا خوش ہوا کہ امبر بھی اس کا ہم خیال تھا اور فیرون اخنا تون کے قلاف تھا اس نے امبر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس بات سے میں بھی بہت پریشان ہوں امبر اور ساری ریایہ پریشان ہے سارے پجاری اور درباری پریشان ہیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اخنا تون ہمارے مذہب پر قاتلانہ حملہ کرے قاتلانہ حملہ تو اس نے کر دیا ہے کہہرمان اس وقت مصر کے کسی مندر میں ہمارے مذہب کا ہمارے دیوتاؤں کا ایک بھی بوت نہیں ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے غفلت کی تو دیوتاؤں کا ہم پر عذاب نازل ہوگا عذاب تو ضرور نازل ہوگا پھر اس کا علاج کیا ہے ہم کس طرح اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں ہم کس طریقے پر عمل کر کے اپنے پرانے اور عبائی دین کو تباہی سے بچا سکتے ہیں کہہرمان سوچنے لگا کہ وہ اپنی سکیم کے بارے میں امبر کو آغا کرے یا نہ کرے اس نے فیصلہ کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا اس نے کہا یہ سوچنا ریایہ کا کام ہے پجاریوں اور درباریوں کا کام ہے میں تو ایک سپائی ہوں میرا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں تم سوچو کہ تمہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کرنا چاہیے امبر سمجھ گیا کہ کہہرمان اس کو دامن نہیں پکڑانا وانا کہہرمان بڑا چلاک تھا امبر نے بات آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتی کرنے کے بعد وہ اپنی حویلے میں واپس آ گیا امبر پریشان تھا اسے یقین ہو چکا تھا کہ کہہرمان نے نیک دل فیرون اکھناتون کو قتل کروا کر خود تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے وہ اکھناتون کو کہہرمان کی حلاقت سے بچانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں ملک نفرتی کے پاس جا کر اپنے آپ کو ظاہر کر دے اسے کہہ دے کہ وہی اس کا بیٹا ہے اور کہہرمان کی سازش سے اس کو آگاہ کر دے وہ رات کو بستر پر لیٹا کروٹے بدلتا رہا اسے نیند نہیں آ رہی تھی آخر وہ اٹھا اور حویلے سے باہر نکل کر دریہ کنارے ٹہلنے لگا رات کے وقت چنگلی جانوروں کے خطرے کے خیال سے اس نے اپنا تیر کمان کندے پر ڈال لیا تھا رات بڑی خوشگوار تھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اس موسم کا اثر امبر کی طبیعت پر بہت اچھا پڑا وہ ٹہلتے ٹہلتے دریہ کنارے کافی دور نکل گیا دریہ نیل کا پانی بڑے سکون اور خموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اس میں ستاروں کا اکس جھل ملا رہا تھا امبر ریت کے ٹیلوں کے درمیان ٹہلتا ٹہلتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی سفید لباس میں کالین پر بیٹھا اسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں عبادت کر رہا ہے ایک رت قریب کھڑا تھا اچانک امبر کو خیال آیا کہ کہیں وہ فیراؤن اخناتون تو نہیں اس نے سن رکھا تھا کہ فیراؤن اکثر راتوں کو دریائے نیل کے کنارے خدا کی عبادت کیا کرتا ہے امبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور فیراؤن مصر کو خدا کی عبادت کرتے دیکھنے لگا اس کا خیال صحیح تھا جس شخص کو وہ ریت پر بیٹھے عبادت کرتے دیکھ رہا تھا وہ فیراؤن مصر ہی تھا فیراؤن دونوں ہاتھ اسمان کے طرف اٹھائے گردن جھکائے کالین پر دو زانوں بیٹھا خدا کی عبادت میں محف تھا امبر کا دل بھی خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا امبر اس منظر کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا ایک سایہ ریت کی ٹیلے سے نکل کر فیراؤن کی طرف بڑھ رہا ہے امبر چکننے ہو گیا سایہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا فیراؤن کے عقب سے آگے چلا جا رہا تھا امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں فیراؤن کے خلاف کوئی بھیانک سازش پر عمل تو نہیں ہو رہا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ فیراؤن کے عقب میں پہنچ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چمڑے کی پیٹی بے ہاتھ جال کر جمکتا ہوا خنجر نکال لیا امبر کانپ اٹھا اس نے فوراں تیر کمان میں جوڑ کر قاتل کا نشانہ باندھا ٹھیک جب قاتل نے فیراؤن کے قتل کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا تو ادھر سے امبر نے کمان کھیج کر تیر چھوڑ دیا تیر سیدھا قاتل کی پیٹ میں جا کر لگا اور آر پار ہو گیا قاتل مو کے بل ریت پر گر کر تڑپنے لگا امبر ٹیلے کی آٹ سے نکل کر فیراؤن کے قریب آ گیا فیراؤن کو ابھی تک کوئی خبر نہ تھی کہ اس پر قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی اس نے عبادت سے فارغ ہو کر امبر کو اور ایک سپاہی کو زمین پر مرے ہوئے دیکھا تو پوچھا اس کو کس نے مارا ہے امبر نے جھوک کر تین بر سلام کیا اور سارا معاملہ کھل کر بیان کر دیا فیراؤن کو جب معلوم ہوا کہ امبر نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اس نے امبر کا ہاتھ تھام کر کہا تم نے میری جان بچائی ہے نوجوان بولو تم کیا مانگتے ہو تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ فیراؤن ہوں امبر نے ایک بار پھر جھوک کر عداب کیا اور کہا آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے جہا پنا رب عظیم کا شکر ہے کہ میں تفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلا اور آپ کی جان بچ گئی فیراؤن اخناتون نے اسمان کے طرف انگلی اٹھا کر کہا زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے وہی انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے وہی انسانوں کو موت سے ہم کنار کرتا ہے اس نے مجھے موت سے بچانا چاہا اور تمہیں میرے پاس دیر کمان لے کر بھیج دیا تمہارا نام کیا ہے امبر جہا پنا تم کیا کرتے ہو میں حکیم ہوں جہا پنا جوڑی بوٹیوں سے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں ہمم ٹھیک ہے آج سے تم ہمارے شاہی حکیم ہو کیا تمہیں یہ عہدہ قبول ہے امبر اسی موقع کے تلاش میں تھا امبر نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا اس سے بڑھ کر میری عزت افضائی اور کیا ہوگی جہا پنا میں آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا فیراؤن نے اپنی انگوٹھی اتار کر امبر کو دیتے ہوئے کہا صبح تم محل میں آ جانا یہ انگوٹھی تمہیں بغیر کسی رکاوٹ کے میرے پاس پہنچا دے گی فیراؤن اخناتون رت پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیا امبر تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا سپاہی کی لاش کو دیکھتا رہا پھر اسے خیال آیا کہ اسے وہاں زیادہ دیر ٹھیرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص نے اس سپاہی کو فیراؤن کو قتل کرنے کی نہیں بھیجا ہے وہ یہاں پہنچنے والے ہوں امبر وہاں سے ہٹ گیا اور ریت کے نیچے نیچے ٹیلوں میں گزرتا ہوا دریاء کے کنارے سے ہو کر اپنے حویلے میں واپس آ گیا حویلے میں واپس آ کر وہ باقی ساری رات اس واقعے پر سوچتا رہا یہ اس کی خوش بقتی تھی کہ فیراؤن نے خود اسے شاہد طبیب کے عودے پر فائز کر دیا تھا جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محل میں کس طرح داخل ہو وہ بڑی بے تابع سے صبح کا انتظار کرنے لگا موسیقی موسیقی موسیقی